الحمدللہ بہت عزت فیل ہو رہی ہے یہاں آ کے میں بھی آپ کی طرح وکیل ہوں پریکٹس نہیں کر دی کیونکہ لائسنس کے پیسے نہیں بھرے اور یہ پورے لیکشن چندے مانگ مانگ کے ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ میں لائسنس کے پیسے بھی بھر دوں گی تو پھر آپ کے ساتھ عدالتوں میں ہی نظر آوں گی اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں چھوڑا جو حالات اسی طرح لگ رہے ہیں دو چار باتیں آپ سے کرنی تھی دیکھیں آج ہمارا ٹاپک تھا رول آف لاؤ آپ سب پریکٹسنگ وہ کلائن میں آپ کو کیا لیکچر دوں گی لیکن جس جدوجہت سے ہم گزر رہے ہیں ایتلیسٹ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے ہم ہمیشہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دخدید ہے یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کریں چاہے ہمارے جانے ہیں چاہے ہمارے مال ہیں چاہے ہماری عزت ہے یا زندگی ہے تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ یہ صرف اس ملک پاکستان کے لئے کھڑے ہیں ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہے الحمدللہ اس میز پر آپ کی جو فرنٹ روز ہیں یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے گھر ہیں ان کا پیسہ ہے ان کی عزتیں ان کی اولادیں ہیں ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازہ ہوا ہے لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بحرمتی برداشت کی اپنے اوپر جیل برداشت کی ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لاؤ پر نہیں چلتا رول آف لاؤ کیا ہے خان صاحب نے آسان بول دیا تھا دو نہیں ایک پاکستان مالدار کے لئے الگ قانون مائک بند ہو گیا چلو خیر میں ویسی بونچا بولتی ہو غریب کے لئے دوسرا کانون یہ نہیں ہو سکتا میں جب جیل گئی تھی اڈیالا اس کو تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہے کوئی پڑے لکھے لوگ مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا جن کے ساتھ بلے پڑے ہو تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جیل الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں مالدار کوئی نہیں آتا تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لئے ہیں ساری تکلیف غریبوں کے لئے اور اس لئے میں رول آف لاؤ کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ صرف سوچ کے لئے جو آپ پہ سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھئے گا کہ رول آف لاؤ کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ایکنومک ایکوالٹی پہ معاشی ایکوالٹی کماتے آپ ہیں ٹاکسز آپ دیتے ہیں اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے ٹاینکیو بیری مچ ایک اور بھی ہے وہ بھی خریدتا ہے ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کہ چھہتر سال عام پاکستانی میں اور آپ سب ٹاکس پیئر ہیں ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے باہر لے کے انویسٹ کر دیا انویسٹ بھی نہیں کیا اپنے لئے گھر خرید لیے خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے دو گناہ خان صاحب کے ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کے انہیں جرت کی تھی اس کی ان کو سزا ملی اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان خان صاحب سے اس بات پر کون نراز ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی 52 مسلمان ممالک ہیں OIC میں کیسے نے آشک ہمت نہیں کی اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولیں اس نے بولا آگے سے وہ بولتے ہیں کہ آگے سے انہیں نے پوچھا جو وہ نرازگی والے لوگ ہیں وہ کہتے کہ جی وہ پشتوں میں کہتے ہیں دے چامشر کو اس نے کس کو کس نے اس کو بڑا بنایا اس کی اللہ نے اس کو بڑا بنایا دل جگرہ رکھیں گے تو آپ بھی یہ بات کریں گے ہم ساری دنیا ایکنومکی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے ہم کسی سے نہیں لڑتے لیکن غلامی 76 سال بعد غلامی ایکسپٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا اس دن کے لیے بنایا تھا کدھر گئے ایک والیٹی بفور دلو علی کو آٹھ دس دفعہ لے کے گئے عصد قیسر صاحب کو پتہ نہیں سو دفعہ لے کے گئے مجھے تو دو دفعہ ہی لے کے گئے ایک دفعہ جیل ایک دفعہ کئی اور گھوما دیا بات اس کی نہیں ہے میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی ہوں کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو تیس ہزار روپے کے لیے چوری کرتے ہیں جو تیس ارب چوری کرتے ہیں اس کو پرائیم منسٹر بنا دیتے ہیں اور جو تیس ہزار بیچارے چوراتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کہنا ہے ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ ہمارا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے قائد عظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے رول آف لاو کا مطلب دو نہیں ایک پاکستان میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے تب ایکنومک ایکوالٹی آئی گی اور اس وقت جو خوف ہے خان صاحب کا ان دشمنوں کا خاص کر بیرونی جاب کی دشمن ہے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اگر پاکستان اپنی فل انڈیپینڈنس پہ پہنچتا ہے اگر ہمیں ایکنومک برتری ملتی ہے ہم معاشی طور پر سٹیبل ہوتے ہیں صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے ہمارے پاس اسپتال ہو ہمارے پاس سکول ہو ہماری بچیاں سکول جائیں ہمارے نوجوان نوکر کا بیٹا نوکر ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور باورچی کا بیٹا باورچی یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے میں اس آخری بات پر ختم کرتی ہوں ہمارے ایک بہت سینے رہ میں نہیں تھے اب اللہ ان کو بکشے نون لیگ سے تھے انہیں نے مجھے دفعہ سیملی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی میں ایکوالٹی چاہتا ہے ایکوالٹی بفور دل لاؤ تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے داگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اللہ نے چودری پیدا کیا اور وہ ایک بندہ ہمارا آج سائمینے بیٹھا بغل میں کہتا ہے اس کو اللہ نے کمی کمین پیدا کیا مجھے تو کمی کمین کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ کمی کمین کیا ہوتا ہے کہتا ہے میڈم میں چودری ہوں یہ غریب ہے اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے خاص کر آپ کے مغربی دشمنوں کو اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں دشمن ہوں آپ نے خود ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی امریکہ کا کانگرسمان بگ گیا امریکہ کا سینیٹر بگ گیا یوکے ہاؤس آف کامنز میں کوئی بگ گیا اور یہاں ہم بھیر بکڑیوں کی طرح بگ جاتے ہیں یہ میرے جتنے یہاں کالیگز بیٹھے ہیں ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لوگ کو مانتا ہے اور یہ رول آف لوگ کو امپوز کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کسی میں ہیریں نہیں جڑے ہوئے ہم سب گنے گار ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راہ راست پہ ہمیں چلانے والا ہو ہم اس کی عزت کریں وہ آپ میں ہوں یا ہم میں سے ہوں تو آج میرے آنے کا مطلب یہی تھا میں بہت شکریہ ادا کرنا بھی چاہتی ہوں معظم صاحب کو میں بھول گی بتانا انہیں نے میرے ہر ایک کیس کی ہیں شرفظر مروت صاحب نے معظم صاحب نے علی بخاری بھائی نے مجھ تک آتشاہ کسی نے فیس لنی کیونکہ مجھے پتا چل گیا ان کو کہ میری کیا حیثیت ہے فائنانشلی تو الحمدلللہ سب مجھ پر رحم کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح آئے لیف نے اور پاکستان کی وہ کلانے جہاد لڑا ہے آپ نے اس کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہا آگیا کیا کریں گے ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں خاص کر نوجوان بچوں سے بچیوں سے آپ مستقبل ہیں ہم نے آپ کو پاس آن کرنا ہے اور ایک پرسنل بات بتا دوں میں کبھی یہ بات نہیں کرتی ابھی میں نے ویس لنی بتائے کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ مجھے سنبھالے گا مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے پاکستان زندہ بات